نمشکار دوستو ایک بار فٹ سے سواگت ہے آپ کا سخط سفر کے ایک اور انفرمیٹیو میں اس وڈیو میں میں آپ لوگوں کو نمرانہ قلعہ کی پوری جانکاری اور اتحاس سے روبرو کرواؤں گا وڈیو شروع ہونے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن کو آن کریں تاکہ آگے آنے والے سارے وڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل سکے نمرانہ قلعہ راجستان کے الور میں صد ایک اتحاسک قلعہ ہے یہ قلعہ قریب 555 سال پرانا ہے اسے سال 1986 میں ہیریٹیج ریجورٹ کے روپ میں تبدیل کر دیا گیا پیلیس میں بدلے اس قلعے میں کئی ریسورنٹ موجود ہیں دس منزلہ اس وشال قلعے کو تین اکڑ میں عراولی پہاڑی کو کاٹ کر بنوایا گیا تھا نمرانہ قلعہ بھارت کے ان پراشینتم قلعوں میں شامل ہے جسے اب ہٹلوں کے روپ میں استعمال کیا جاتا ہے نمرانہ ایک اتحاسک فورڈ کے ساتھ ساتھ خوبصورت فیمس ٹورسٹ ڈسینیشن بھی ہے جس کارن یہاں پر اٹکو کی آواجہی لگی رہتی ہے اس قلعے پر بہت پرانے سمائے میں پرتویرہ چوہان کے ونش کے راجہ مہاراجہ شاسنگردت ہے انہوں نے بہت سالے تک اسی قلعے پر نواز کیا نمرانہ قلعہ دیکھنے میں کافی بھوی پرتیت ہوتا ہے نمرانہ قلعہ جب بنوایا گیا تھا اس وقت اس میں کل گیارہ منزلے موجود تھی اس دس منزلے محل پر کل پچاس کمرے ریزورٹ میں تبدیل ہو چکے ہیں یہ تین اکڑ میں عراولی پہاڑی کو کاٹ کر بنوایا گیا ہے یہی کارن ہے کہ اس محل میں نیچے سے اوپر جانا کسی پہاڑی پر چڑھنے کا احساس کرواتا ہے نمرانہ کی بھیتری ساتھ سجا میں کافی چھاپ انگریجوں کے دور کی بھی دیکھی جا سکتی ہے زیارتر کمروں کی اپنی خود کی بالکنی ہے جو کی آس پاس کی بھویتہ کا پورا نظارہ پردان کرتی ہے ایک سمیہ میں یہ قلعہ پوری طریقے سے ایک خندر بن چکا تھا لیکن ابھی یہ قلعہ ایک بھوی اور سندر محل کا روپ لے چکا ہے یہ قلعہ راجتھان کی پرانی اور نئی واسطو قلعہ کا ایک مشرن ہے نمرانہ قلعہ کافی پرانا اور پرسدہ قلعہ ہے اس قلعے کے نام کے پیچھے ایک روچک کتا ہے بہت سال پہلے اس جگہ پر نیمولا نام کا شاسک ہوا کرتا تھا اس کی انتے مچہ تھی کہ اس قلعہ کو اس کا نام دیا جائے اس لیے اس انسان کے نام کے اوپر ہی اس قلعہ کا نام نمرانہ قلعہ پڑا پرتویرہ چوہان کی گیارہ سو بانوے میں محمد گوری کے ساتھ جنگ میں ویرگتی پرابت ہوئی اس کے بعد چوہان بنچ کے راجہ راجدیم نے نمرانہ چنا لیکن یہاں کا نرماتہ نیمولا بہت ہی بہادر شاسک تھا چوہانوں سے جنگ میں ہارنے کے بعد بھی نیمولا نے اندرود کیا کہ اس جگہ کو اس کے نام کے نام پر ہی رکھا جائے تب ہی سے اسے نمرانہ کہا جانے لگا اسے پرتویرہ چوہان کے ونشجوں نے اپنی راجدانی کے روپ میں چنا سن 1464 میں نرمان کیے گئے اس قلعہ کو پرتویرہ چوہان تین کے اترادیکاری راجدانی کے روپ میں استعمال کرتے تھے لیکن جب بھارت میں انگریج کا شاسن تھا تو چوہان شاسکوں کی طاقت تھوڑی کم پڑی لیکن انہوں نے کبھی بھی انگریجوں کے سامنے ہار نہیں مانی تھی 1947 میں راجہ راجندر نے نیمولا قلعہ کو چھوڑ دیا اور وجہ باگ کو ایک مہورے کے روپ میں استعمال کرنے کا سوچا کہا جاتا ہے کہ راجہ راجندر سنگ اس قلعہ کو بیچنا چاہتے تھے 1986 میں اس قلعہ کو دوبارہ مرمت کروائی گئی سن 1991 میں اس قلعہ کو عام لوگوں کو دیکھنے کے لیے کھول دیا گیا یقین یہاں صرف 15 کمروں میں ہی لوگوں کو رہنے کی عزاجت دی گئی اس قلعہ کو کئی پروسکار کے لیے بھی نامت کیا جا چکا ہے اس میں انتاج ستے اور آگا کھان پروسکار بھی شامل ہے 2008 تک یہ قلعہ ایک مہل کا روپ لے چکا تھا اور اس میں 72 کمرے بھی بنوائے گئے تھے سارے ہینگنگ گارڈن، ریسورنٹ اور کافی بڑے بڑے طلاب بھی اس میں بنوائے گئے تھے ایک سمیں میں ایک قلعہ پوری طریقے سے کھنڈر من چکا تھا لیکن اب یہ قلعہ ایک بھویہ اور سندر مہل کا روپ لے چکا ہے اوچھی پہاڑی پرستت نیمرانہ قلعہ حویلی کے آس پاس سندرے کا علی شان درشتی کون اس استان کو اور بھی ایکرشک بنا دیتا ہے دس منجلہ پر کل پچاس کمرے اس ریزورٹ میں ہے اوچھے پہاڑ پر بنے ہونے کے قارن زیارتر کمروں کی بالکنی کے آس پاس کا بیوتہ کا پورا آنند آپ اڑھا سکتے ہیں یہاں تک کہ اس کے لئے کے باتروم میں بھی آپ کو ہرے بڑے نظارے دیکھنا کو آسانی سے مل جائیں گے اسے انیس سو چھانسی میں ہیریڈوز ریزورٹ کے روپ میں تبدیل کر دیا گیا یہاں نظارہ محل اور دربار محل میں کانفرنس ہال ہے پیلس میں بدلے اس کے لئے میں کئی ریسورنٹ بھی موجود ہیں اس پیلس میں اوپن سوئنگ پول بھی ہے ناشتے کے لئے راج محل و ہوا محل دخانے کے لئے عام خاص پانچ محل امرتال، ارن محل، ہولی کنڈ و مہا برج بھی بنے ہوئے ہیں اس کے لئے کی بناوٹ ایسی ہے کہ ہر قدم پر آپ شاہی تھاڑ کا انند محسوس کریں گے اس فورڈ کے نرمان میں مغل کالین اور راج پتانا باستوکلا شینی کا مشرن صاف طور پر دکھائی پڑتا ہے اس کے علاوہ محل کی بیتری ساتھ سجھا میں انگریزوں کے دور کی چھوی دیکھی جا سکتی ہے ورطمان سمیہ میں یہ قلعہ ایک پرمکھ ویراست ستھل بن چکا ہے اور شادیوں و سمیلونوں کے لئے ایک اچھی ستھان ہے اس کے لئے کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر بنے ہر کمرے کو الگ الگ نام دیا گیا ہے اگر آپ قلعے میں راج سی تھاٹ کا آنند لینا چاہتے ہیں تو معمولی شلک دیکھر پر اٹک دو گھنٹے کے لئے محل کی بیوتا کا لطف اٹھا سکتے ہیں لیکن صرف یہ کمرے دن بھر کے لئے ہی اپیوک کیے جا سکتے ہیں راتری کے سمیہ میں ان کمروں کو قرائے پر نہیں دیا جاتا نیمرانہ میں موجود انی پریٹک ستھل دیش کے محشور ٹائگر ریزرو میں سے ایک ساریسکا ریزرو بھی یہی پرستط ہے اس کے علاوہ بھرتپور ابھیانڈرنیا لال محل ساریسکا ٹائگر ریزرو کیس رولی سیلیگوٹ جل لیک پیلس ساریسکا باغ تیزارہ کے سمارک گرم جنڈے راجگڑ مچھاری بابا کیدارنات کا آشرم آدھی دیکھنے کے لیے ایک درشنی ستھل ہے نیمرانہ سے کچھ ہی دور پر الور جلے میں کیس رولی نامک ایک پراشین ستھل ہے یہ گھومنے کے لیے ایک شاندار ڈیسینیشن ہے اس کے علاوہ اگر آپ بوٹنگ کے شوکین بھی ہیں تو کیس رولی سے سیلیگڑ کے لیے بھی جا سکتے ہیں جو کی بوٹنگ کے لیے ایک بہت ہی لوگ پریہ ستھل ہے نیمرانہ میوزک فارنیشن یہاں پر ہر ویکنڈ پر کلچرل ایونٹ کرواتی ہے اس میں دیش ویدیش کے کئی ٹوریسٹ پرفارم کرتے ہیں یہاں آپ زپ لائن ٹور کا لطف اٹھا سکتے ہیں زیمرانہ کلے میں رکھنے کے لیے لوگوں کے لیے ونٹیج کار رائیڈ کی فیکلٹی بھی اپلد ہے آپ مہج ایک ہزار روپے میں اس رائیڈ کا لطف بکھو بھی اٹھا سکتے ہیں ڈلی کے کسی بھی بس اڈے سے الور کے لیے سیدھی بسیں آتی ہے اگر آپ سویم کے وہاں سے نیمرانہ جاتے ہیں تو چار سے پانچ گھنٹے میں آپ آرام سے وہاں پہنچ جائیں گے ریل مارگ نیمرانہ کا سب سے نجدی کی ریلوے سٹیشن الور میں ہے جو کی لگ بگ ستر کلومیٹر کی دوری پرستت ہے آپ کو دیش کے سب ہی بڑے شہروں کے یہاں کے لیے ٹرین آسانی سے مل جائے گی ہوای مارگ یہاں کا سب سے نجدی کی ائرپورٹ اندیرہ گاندی انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے جو کی قریب 108 کلومیٹر کی دوری پرستت ہے وہیں جائپور کا سنگنیر ائرپورٹ 136 کلومیٹر کی دوری پرستت ہے جہاں پر آپ انٹرنیٹ بس سرویس کے مادیم سے آرام سے یاترہ کٹ سکتے ہیں تو دوستو ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کی جانکاری کیسے لگی اور آگے بھی اسی پرکار کی ٹرین آسانی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دھنیواد